بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس نو میتیمیٹکس کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونٹ سیون کی ایکسرسائز سیون پائنٹ تری کو جو سالو کریں گے اب تک آپ کو جو اس سے پہلے جو ایکسرسائز ہوئی تھی اس میں آپ کو ریڈنگز دی جاتی تھے اس پر آپ گراف کو جو وہ بلڈ اپ کرتے تھے اب جو کسن آپ کے پاس آرہے ہیں ان میں گراف آپ کو دیا گیا ہے اور اس میں سے ویلیوز جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے کوئسر نمبر ون آپ کے پاس ہے ریڈ دا گیون کنویشن اس کو فردہ زمین نتائے کر لیتے ہیں ریڈ دا گیون کنویشن گراف بٹوین مائلز اینڈ کلومیٹر اپروکسیمیٹلی کنویٹ اچھا نیچے ایک کنویشن دی ہوئی ہے اچھا گراف دیا ہوا ہے تو اس میں آپ نے مائلز اور کلومیٹر کا جو ہے وہ ریلیشن نکالنا ہے اپروکسیمیٹلی کنویٹ کرنا ہے مائلز کو کلومیٹرز میں یا کلومیٹرز کو مائلز میں ٹھیک ہے تو یہ گراف آپ کو دیا ہے لیکن گراف اگر ہم دیکھیں تو وہ تھوڑا سا واضح نہیں ہے اس کے ریڈنگ ہم دیکھ رہتے ہیں کہ کیا آ رہی ہے یہاں آپ کے پاس یہ ایکس ایکسس پر مائلز آ رہا ہے اور وائی ایکسس پر جو ہے آپ کا کلومیٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکس ایکسس پر وائی جو مائلز ہے وہ آل موسٹ ون ڈو تھری فور فائیو سکیرز کے برابر ہیں ٹھیک ہے اور کلومیٹر جو ہے وہ ون ڈو تھری فور فائیو ہیں آجا یہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ کمیٹ کر رہا ہے جی یہ ون جو ہے آپ کمیٹ کر رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ کا ون ڈو تھری تھری سکیر پر it means کہ یہ پوائنٹ ٹو ون سمال سکیر جو ہے وہ آل موسٹ اگر ہم دیکھیں دونوں کا تو وائے ایکسس پر ہمارے پاس فائیو سمال سکیرز سکیر لکھ لیں گے جو سکیر آ رہا ہے ٹھیک ہے سکیر آرہ آ رہا ہے x is equal to 1 km 5 small squares on x x is equal to 1 mile ٹھیک ہے اب یہاں اگر آپ relation دیکھیں تو یعنی 5 small squares 1 small square جو almost 0.2 کے برابر ہے تو یہ 6 line پہ match کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں سے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس 1.6 آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ 1 mile جو ہے 1.6 km کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پہلا سوال یہی ہے کہ 1 mile کو کلومیٹر میں convert کرنا ہے اس کے لکھنے کے بعد آپ فرسٹ پارٹ لکھیں گے ٹھیک ہے اور 1 mile 2 کلومیٹر ٹھیک ہے یہ کوسین ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے 1 mile is equal to 1.6 km یہ آپ کان سا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کہ next question آپ کا ہے 3 miles 2 km 3 miles آپ کے پاس آ جائے گا دوسرا پارٹ اسی طرح کوسین نہیں آلکھیں گے آلکھیں گے 3 miles is equal to آپ کے پاس ہو جائے گا یہ 3 1.6 3.2 4.2 4.8 4.8 کلومیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرا آپ کے پاس ہے 2 km 2 miles تو 2 km 2 اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں گراف میں کیا رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو 2 km جو ہے آپ کا match ہو رہا یہ almost 1.2 پہ ٹھیک ہے یہ آپ کا آ جائے گا 1.2 miles ٹھیک ہے نمبر 4 آپ کے پاس ہے 8 km تو 8 km آپ کے پاس اسے سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے 8 km آپ کے پاس آ جائے گا is equal to 4.8 4.8 miles ٹھیک ہے ٹھیک ہے y axis پر آپ کے پاس ایکڑ ہے ٹھیک ہے تو 2 small squares scale جو بنے گا 2 small squares on y axis is equal to 1 ایکڑ اور 5 small squares جو بنے گا 1 2 3 4 ہاں 5 small squares on x x is equal to 1 hektar ٹھیک ہے تو 1 hektar جو ہے وہ آپ کا 2.5 2.5 ایکڑ کے برابر آ رہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا 2 hektar ٹھیک ہے 2 hektar آپ کا جو ہے وہ 5 ایکڑ کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ سی طرح solve کرنا لیکن میں ادھر solve کرنا تاکہ بار بار ادھر نہ جانا پڑ 5 ایکڑ ٹھیک ہے 5 hektar دیکھیں 5 hektar آپ کا جو ہے وہ آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تقریبا بن رہا ہے 13 ایکہ ٹھیک ہے بار دیکھیں 5 13 نہیں 12.5 ٹھیک ہے یہ almost آپ کا 12.5 ہے ٹھیک ہے چونکہ میں گراف سے دیکھ کر بنا رہا تو ہو سکتا ہے کہ بک کے آنسر میں تھوڑا سے فرق ہو ایسے بھی approximately values ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی بہت point کا فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا 5 ایکڑ 2 hektar ہم نے کرنا 5 ہیکٹر ٹھیک ہے اور 15 ایکر 2 hektar اسے سے آپ نکال لیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 5 hektar ٹھیک ہے sorry 6 hektars آجائے آپ کے پاس 6 hektar ٹھیک ہے آگا یہاں اس کو گراف میں دیکھیں 15 ایکر کہاں آرہا ہمارے پاس یہ گیرہ اور یہاں سا ہم اس کو دیکھ ہیں کہ یہ 6 آرہا ٹھیک ہے جیستہ سال ہو جائے گا next number 3 آپ کے پاس read the given conversion graph between celsius and fahrenheit celsius a fahrenheit graph دیا ہے اس graph کو پہلے میں چک ہم 2 celsius to fahrenheit کتنا آرہا ہے graph جو بنے گئی یہاں 1 2 3 4 5 6 6 small sky is equal to 1 celsius یہ یہاں سے 32 سے start کیا انہوں نے اس سے پہلے value نہیں ہے بلکہ اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہئی تھا ٹھیک ہے 32 سے start 1 fahrenheit آجائے جہاں سے 1 celsius کر لیں تو یہاں آجائے 33 0.2 66 2 celsius 2 یہاں سے آجائے گا 35 0.6 ٹھیک ہے 35 آرہے یہ تھوڑا سا اوپر یہ دو پائن اوپر 35 4 آجائے گا آپ کر لیں 2 celsius 35 point 4 میں پھر کہہ رہا ہوں بک کیا answers میں فرق ہو سکتا یہ approximate value ہے ٹھیک ہے 1.80 celsius ٹھیک ہے 1.80 آپ آئے گا یہ یہ fahrenheit آپ کا بنے گا تقریبا 35 point 2 35 point 2 degree ٹھیک ہے 32 fahrenheit to celsius یہ 0 پہ ہے ٹھیک ہے 0 degree celsius 36 fahrenheit آپ کا آجائے گا 36 میچ کر رہا ادھر تقریبا یہ 2 ہے 2 سے کچھ اوپر ہے یہ 2.5 ٹھیک ہے 2.5 degree celsius ٹھیک ہے چھے ایسا گراف کو دیکھ کر آپ بہت سانی جو ہے اس کی values نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے نکال ہے نمبر 4 آپ کے سامنے آ رہے یہاں conversion جو دیا ہے وہ سعودی ریال اور پاکستان روپی کر لیا ٹھیک ہے تو scale پہلے اس کا بنا لیتے ہیں scale اس 3 4 5 6 6 small scars on x axis is equal to 1 سعودی ریال 1 2 3 4 5 5 small scars on y axis is equal to 30 روپیز ٹھیک ہے تو 1 سعودی ریال جو ہے وہ 30 روپیز کے برابر ہے ٹھیک ہے جا انہا پیچھ ہے 3 سعودی ریال 3 سعودی ریال جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے 1 سعودی ریال جو ہے وہ 30 پہ میچ کر ہے ٹھیک ہے 30 روپیز پہ تو 2 3 3 جو ہے وہ آپ کہا جائے گا یہ 90 پہ ٹھیک ہے آہ بک میں جو ہے آئی ٹھینک آنسر کافی چینج ہے تو یقین غلط ہے یہاں اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے 2 60 پہ 3 جو ہے وہ 90 پہ 4 میچ کر رہا ہے 120 پہ 30 30 کو خرق آرہ ہے ٹھیک ہے یہ 3 سعودی ریال جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا 30 روپیز کے برا ٹھیک ہے 5.2 سعودی ریال جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا 30 نہیں 90 روپیز کے برا ٹھیک ہے 5.2 سعودی ریال جو ہے وہ آپ 121 50 ٹھیک ہے اور 155 روپیز ٹھیک ہے اس کو اگر ہم یہ گراف پہ بھی دیکھ ہیں 5.2 سعودی ریال ٹھیک ہے 5 یہ آگیا اس کے بعد اقریبا یہاں ٹھیک ہے یہ آپ جا کے میچ کر رہا ہے ادھر ٹھیک ہے یہ 150 ویسے بھی یہاں رہے دوبارہ دیکھ لیں 5.2 یہ آگے 5.2 آپ ادھر لے ٹھیک ہے یہ آپ آ جائے گا یہ یہ 155 almost روپیز بن رہا ہے ٹھیک ہے روپیز روپیز ٹھیک سعودی ریال سعودی ریال پھر کیا آپ کہا جائے گا 5 ٹھیک ہے 5 سعودی ریال 1 جو ہے وہ 30 روپیز کے برابہ رہے تو خوش سعودی ریال جو ہے وہ 150 روپیز کے برابہ جائے 78 78 کو گراف میں دیکھ لے تو 78 ٹھیک ہے 60 70 ٹھیک 80 90 ٹھیک ہے تو 78 یہاں almost یہاں تک آ رہے تو یہ آپ کہا جائے 2.5 ٹھیک ہے 2.5 سے کچھ آگے ہی ہوگا لیکن ہم اس کو 2.5 2.5 6 کریں سعودی ریال ٹھیک ہے آج ہم نے کس exercise 7.3 کے graph 2 data conversion شروع کے چار سوال کر لیے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ question number 5 کو solve کریں جس میں questions ہیں اور ان کو graphical method سے solve کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ